موت سخت بھی ہے آسل کبڑا دل اگسل خبران میرے آنکھا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ دل لڑتی آپ نے مشہنگی نے مکہ کو اللہ دا کلام سنایا کچھ لوگ قرآن سنکے اکھی جنیر وہاں کے میرے آنکھا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدمت جہاں در ہوگی آدھ یار کی دونے یا رسول اللہ ساڑا دل کریں دے کلمہ پڑھ گھنو ساڑا دل کریں دے ساتھ بھاڑی غلامی دا پڑھتا پڑھنگا لج پھٹ کر گھنو یا رسول اللہ سان سال دی سیاہ کاریے بد کرداریے شراب آدھے جو اللہ دے دربار جے کالا مو گھنکی وے ونیوں میرے آکھا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہی cuántی نیارے فلافر نیارے حیدری شان قرآن میرے اکا علیہ السلام نے خموشی اختیار فرمائی نہ کہا اسران والوائی اللہ سوڑے نے فرمایا جبرائیل من مل سوڑے نبی پاک علیہ السلام کو ملا سلام نے پاک علیہ السلام نے ملا پیغام نے اوہ پیغام ہے قل یا عباديا الذین ازرفوا على انففهم لا تقنقوا من رحمت اللہ ازرفوا 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 جبیعا ازرفوا 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 اللہ اللہ نے فرمایا محبوب تُسا اعلان فرما دے میرے بندے کو میرے پیغام دے دے اللہ فرمی دے میرے بندے جکر اپنے جانا دے ظلم کر بیٹھے وی زیادتی کر بیٹھے وی لا تقنقوا من رحمت اللہ میری رحمت کرو نا امید نہ دیو ان اللہ سنیار بلو دنوب جمعیہ بیشت اللہ تنظار گناہ بوا فرما اللہ بخشن والا بھی ہے رحم فرما والا بھی ہے حضرات براہ بل صلی اللہ و اسلام اللہ سنے لے فرما میرا پاگ حلیل میڈے بندیا باست پتوا نہ کرو میرا میرا پندہ میری نا فرمانی کردے میں بنا مڑ والا خال 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 جو میرا پندہ میری دربار کی خوک بن جو میرے دربار جمع فی جمع منگے پیلی اللہ سنے نے فرما یا حضرت براہیم علی صلی اسلام جی کر او بندہ میرے درد نہ آوے او بندہ میرے خلو معافی نہ مگے او بندہ تو بانا کر سکے بغیر تو جو کی دن پھر وجے این دنیا جو بردہ کر وجے وال میں اللہ او بندے دی اولاد کنو امتدار کرے نا بندے دی مدر کنو بندے دی دی کنو او دی اولاد کنو او دی یار کنو او دی دو دو کنو امتدار کرے نا او کیا امتدار اللہ سوڑے نے فرما یا جی کروں دا پار میرے دربار دعا جا منگے عبادت جا کرے میرے دربار جا دی رو پو بندے دعا منگے دو دعا منگ کردی تیرے میرے بخش جد کوئی دی کوئی نہیں حضرات مو درم ہی واس دی نبی پاپ دی سلی سلام دی امتد کو بند بوا دا حکم کی تا گے نماز اہم عباد دی دور کان دلی نماز دی کروں سنا سنا دی بعد فاتحہ سنا دی بعد سورت بعد قیام کو سجود حتی نماز مکمل آخری آخری اتا ہی آت میرام بند بہے سنوے نبی پاک السلام دی درود السلام درود السلام دی بعد غلب دعا اے رب جعالی مقیم صلاہ ربنا ومعاد ریلتی ربنا وتقبل دعا ربنا ربنا اغفر ربنا اغفر ربنا اغفر والبالدین وللمومنين ربنا یو یو یوں خیل ربن حسام 一 ربنا 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 اے اللہ میں کوئی باقش میں نے والے دین کوئی باقش جڑا بندہ ان دنیا دو پردہ کروکے جدا اعوداد نماغ پڑھتی ہے اے ادھا ہی یاد بہتر اے دعا مقدر ہمیں پرد والا کنہگار ہوئے شیحہ کار ہوئے باد کردار ہوئے اللہ فرمے دے اے میرا بندہ علمہ جنہی شیحہ کاری کنے تھا یا تیری اولادی بادت والی یا رکھنے کا میرے آقا علیہ السلام دے فرمانے کے لئے بندہ مر میں دے یہ دنیا دو پردہ کروکے دے دفتر تھپیج میں دے اے کی بندی آلہ دفتر تھپیج میں دے ریک کم بھی ہو جہیں ہن جڑے مرن والے کو سواب کی برائے بے صدقہ جاریہ کار گے مرمہ دے دیو سی کچھ لوگ کبرانے میں جوڑ سن جنہ اُنا کو کبر دیو تفل کے تاک میں سی اولے تا گناہ گار ہو سن جنہ اُن سے نیکہ دے امبا اللہ دے دربار چارک کرے سن اے لہا لعالمین سجدہ حاسی کنہ کے کارہ سے شیہاں کے را سے اتنا نیکہ دکہ نہا اے لے کیا گٹو آگے میں اللہ تعالیٰ فرمے سی آئے میرے بندے تُساں دنیا جھوڑ رہے میں دعا دی اولاد دعا مغدی رئیے دعا دی اولاد صدق خیرات کریں گی رئیے دعا دی دعا دی اولاد دعا مغدی رئیے میں اللہ دعا دے گناہ مواف کریں داری ہاں جینا گناہ مواف ہوں گے نوال این نے قدیم بارت یا کریں داری ہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے براہیم علیہ السلام میرے پتہ واسدے بد دعا نہ کرو جینا میرا پتہ میری نام فرمانی کر دے وال میرے قلوب پھر دے میں معافی عطا کرنا اوہ دم مغدی شکے اندھی اولاد پھرنے ماف کر لینا جہ کر اولاد بھی چندری ہوئے دعا نہ مغدی بلکہ اجکان دہ ہی ہو جی اولاد ہی پیدا تھی کہ جینا دعا نہیں مغدی دعا نہیں مغدی ایک جہا جناس کے لئے اسے معاقی صحیح دعا ہمین صرف میرا پی امویا پھر یا تیرا پی امویا پھر جینا پی امویا پھر وہ کو ضرورت کہیں نہیں سمجھو ہے اللہ توفیق عطا فرما فرما بارال اللہ سنگھ نے سنگھایا در حضرات ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تا حکم دیا عثمانِ دنیا دودھمین دے بشریف گھل ونجو حضراتِ حضراتِ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اولے میراج کر آیا جینا پھراماں گھو اچھ لڑکایا حضراتِ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اولے میراج کر آیا جینا پھرامنے مچھی دے پیڑ جج دیڑا لائیا اللہ دے نامِ نامی عصرِ گرامی دا غیر دا فرمایا لا الہ الا سبحانک سبحانک اِن امی سنی تل تُمِن الظَّالِمِ حضراتِ زاکریہ علیہ السلام کو اللہ نے اولے میراج کر آیا جینا پھرامنے سردے اُتہارا جلایا حضراتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اولے میراج کر آیا جینا قوم نے حاسدہ تحتا لائیا تمام نبی کوئی دھرتی دے میراج کر آیا جینا پھرامنے سردہ مالک کو آگ دو لہ دے دروازے بند کر دے میراج کر آیا دیدوان کو آگ جنت کو سجانے میں ستر ہزار ملائکہ گھنوان میقائیل سہی کوئی آگ تھی ستر ہزار ملائکہ دی براد گھن حسرہ فیر صحیحی فارے جماعتان اللہ کیا ہے تے اللہ سن نے فرمایا آئے جبرائیل جنت جوان ایک براد گھنون میرے سونے نبی پاک علیہ السلام کو براد سوار کر کے گھننا حضرات جبرائیل علیہ السلام جنت جائے اور جنت جا دے نکاح کی دونے چالی ہزار براد موجود آ ایک بے دو بیا سونا اوہ دے دو سونا اوہ دے دو خوب صورت آپ نے نٹھے کے براد خوشوتے تھی دیان ایک براد نگاہ پہئے سر جھکائی کھڑا ہاں جنیر وحیب حضرات جبرائیل علیہ السلام کریم گناہ دن آئے برا کا کیا ہاتھ کو پتہ کہنی جو عجرات کتنا شان والی ہے کتنا مقام والی ہے عزت والی احترام والی آئے برا کا ہاتھ کو پتہ کہنی جو عجر طالب و مطلوب دامے لاہر طالب و مطلوب دامے لاہر اپوہ بمحبوب دامے لاہر محب لنوں سجائے رکھنا ربی تنیر رکھنا کتنا محبوب دامے لاہر اپوہ بمحبوب دامے لاہر اپوہ بمحبوب دامے لاہر اپوہ بمحبوب دامے لاہر مل بلوں سے دائی رکھنا وہ پیار دیو لیلہ ہے وہ پیار دیو لیلہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ کو پتہ نہ یاد بتائے وہ پتہ ہے مل رودہ کیوں کھڑ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پڑھا گیا کیا آئے جبرائیل میں آج کل نہیں کھڑا رو دا کل کل نہیں کھڑا رو دا چالیس سال تھی گے ہی چلنا تھی جو کھڑ کے رو دا کھڑا نہ کوئی شہیں کھاوان کا دل کریں دے نہ پیوان کا دل کریں دے آپ نے جبرائیل سے ہی نے فرمایا کیوں کھڑا رو دے آئے جبرائیل آج دون چالی ہزار سال پہنے ایتھائی پنا دی تھائی ہائی کہ اللہ سنا اپنا محبو پاکل سلام دنیا نے بھیجے سر ولے گرالاتی ہے دے یہ بڑے سر اپنا محبو کو اپنا کول سنوے سر ایک پرام دی ضرورت تھی سی آئے جبرائیل جیڑی دا ہوں یار دنہ سر میر یار دی محبت جنیر کھڑا ویڈا جو چانی ہزار براغ موجود ہے مطلب دا بغرا صداحہ دا ہی انتظار کھڑا سوڑا قبول فرمائے سوڑے سہی قبول کریں حق کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام مزاد شنیس مصطفیہ جانتے ہیں نبی پاکل علیہ السلام تمام نبیت وارفہ والا تھی کہ آج بھی ان کے ساری ساری عورت جبرائیل علیہ سلام مورا ہو گھلتا ہے بتہا مقضی وادی جایا حضرت اسرابیل حسین وی موجود حضرت میں قائل علیہ السلام بمائے بمائے پر ہاتھ موجود حضرات جبرائیل علیہ السلام دورا کھڑائے میرے سوڑے نبی پاک علیہ السلام تے دروازے دیائے سوڑے نبی پاک علیہ السلام آرام فرماہا اللہ دی تربار جر کی تائلہ حلالا میں یہ دردہ یہ مقام دا اللہ نے فرمایا نانا اللہ نے فرمایا مکان دی چھٹ کو سراغ کر داخل ہو جائے حضرات جبرائیل علیہ السلام مکان جو داخل ہوئے سوڑے نبی پاک علیہ السلام تے دیدار شروع کرنی دا حضرات جبرائیل علیہ السلام تے دار کرے دے کرے دے سوڑے نبی پاک علیہ السلام تے دیدار شروع کرنی دا ران کا مرین یہ رین البازو بہنگ ہے ہے یہ اللہ دی دربار جر کی تائلہ حاط لانگ جگہاں نہں اللہ رب العالمین نے القاقی تک قبل آدمہ ہی جبرائیل اے جبرائیل میرے سوڑے نبی دے قدمے کو بوسا دے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے نبی دے قدمے تم نے سبحان اللہ سبحان اللہ نبی پاکر سلام دے قدمے کو بوسا دیتا علماء فرمیدن حضرت نے جبرائیل علیہ السلام دا سارا جسم ہے نور دا سارا جسم نور دا ہے لاب کافور دے لاب کافور دے جبرائیل علیہ السلام آردکتا اللہ نے کو سارا نور دا بنائی لاب کافور دے بنائی نہیں یہ تھی کیا حکماتیں اللہ نے فرمایا جب پھر قدم آئے گا جبرائیل آئے جبرائیل ملے شور نبی نے قدمے کو بوسا دے کہ جگہ بوسا دیتا اللہ سہین نے فرمایا جبرائیل مسئلہ سما جائے یہ لاب کافور دے ہی راتی خاتر بنائی ہمیں جب محبوب دے قدم جمعونے دے اللہ ہو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے قدم جمعید میں نے سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے آکھوں بارہ کھولی تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آئے کی دا یا رسول اللہ اللہ سلام نے دے بابی سلام دے اللہ پہ واملے نے کہ میں نے محبوب کو کھننا یا رسول اللہ تو نے دیدار دا مشتاکے آج اللہ تو اگو مقام دے سلویدہ پہ جڑے مقام دے آج تک کوئی نہیں کیا کہیں بھی پہنچ نہیں آج اتنا تو اپوئی شان تا فرما مرے کہ اتنا کہیں نبی تو نہیں ملی یا رسول کو نہیں ملیا آج اتنا تو اگو مقام دے توہاں دی ملتا دھوڑنی ہے جڑے مقام دیو تے کہیں دا بنینا ممکن بھی گئے نہیں میرے آقا علیہ السلام نے تیاری فرمایے کہ میں تیاری اے بھی لمبا واقع ہے حد راتیں جبرائیل علیہ السلام تیاری کریں سجنوں کوئی دلہا بڑھن دے کئی کو امہ تیاری کر رہ دیئے کئی کو بابا تیاری کرویں دے کئی کو ویر تیاری کرویں دے کئی کو ہم سہے تیاری کرویں دے آج میرے سوڑے نبی پاک علیہ السلام سلامی دلہا پہ بڑھن دے آپ کے دل جن خیال آیا آج میری امہ آمینہ ہوئے ہاں میں محمد کو تیاری کرویں ہاں آج مینا امہ ہوئے ہاں میں کو تیاری کرویں ہاں آج میری بھپی ہوئے ہاں آج مینا چاچا ہوئے ہاں میں کو تیاری کرویں ہاں میں نے سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے اکی مبارک جواسوں جاری تھی گیاں آباد قدرات یا مینا محمد کئی کو ہمان تیاری کرویں دے کئی کو بابا تیاری کرویں دے کئی کو ویر تیاری کرویں آج مینا ماہیا میں توہنی تیاری دی خاطر حضرت جبرائیل کو بھیڑے دے میرے آنکہ علیہ السلام نے تیاری فرمائی ہے براغ پیش کی تاگیا کنا براغ پیش کی تاگیا سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے فدمت دی حضرت جبرائیل علیہ السلام مرگ کتا سوڑا براغ میں سوار تھی وہ براغ میں سوار تھی وہ سوڑے نبی پاک علیہ السلام فرمایا یعنی سوار تھی مردے ویچ آپ نے جلدی نہ کی تھی تاخیر کی تھی تے موڑے تھی گئے آقا لجپال کریم سعید بول برا قایتی آپ موڑے تھی گئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ نے فرمایا جبرائیل کوئی چھاکڑے بابو کلوں آردکہ رہا جو موڑے کیوں تھی گئے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا سلام دیتا پیغام دیتا سونا موڑے کو تھی گئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے جبرائیل آسا موڑے ہی واسطے تھی گئے سناج براک موجود ہیں آج براک موجود ہیں اور وضعہ جبرائیل مقام دے سفارے کیامددی ہو سی سادی گناہ کار امت سیاہ کار امت اپنے اپنے قبروں میں جبیسن گناہ جب وڈو چاہ پجھا حزار سال بادھگی میں کرے سی امت دے گناہ سامنے سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے اکی مبارک جو آسو جاری تھی گئے حضرات جبرائیل علیہ السلام نے ارکیتا اے اللہ تیڑے محبوب کو امت دا بڑا فکر اللہ رب العالمین نے فرمایا آئے جبرائیل منہ سوڑے نبی کو منہ السلام دنال پہ خامنے یومن حشور مندقین ایل الرحمن وزدان اللہ نے فرمایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرامہ دی دروت کائنی جلال قیامت دی ہوسی دوہاڈِ غلام جو نیکوکار ہیں ایک قبرہ میں بچی بات جو ٹھو سن میں سواراں پہلے بھی جیسا انہاں کو سوار کر گیا اپنا مہمان میرے آتنا علیہ السلام یہ دنیا دے تشریف کھنے کا امت دی یاد ہے آمسی تھی آپ نے سجدہ کی تا رب حبل امتی اے اللہ میری امت میں کو بخش رے اللہ مغفل امتی اے اللہ میری امت دی بخش فرما آپ دی دنیا دے تشریف کھنے تو امت دی یادیں قرآن پانت نزول دا سلسلہ شروع ہے امت دی یادیں آج براں کا آنکھ ہے تو امت دی یادیں آمدنا دے ملاقات تھیں اللہ صحیح نے فرمایا محبوبہ رابی ہی وے آلکتی آئلہ حلال امیر میری امت حق دی دار کرائے وے سلسلی امت کوئی دی دار یہ دنیا دی آئے دا امت دی یادیں قرآن پانت نزول دا سلسلہ شروع ہے دا امت دی یادیں او اجنا دا مقام ہے دا امت دی یادیں ویسال با کمال ہے دا امت دی یادیں میرے آقا علیہ السلام دی غلام فرمی دن ابن عباس صحیح فرمی دن سوڑے نبی آقا علیہ السلام دا سلام آقا ویسال با کمال دیا نصحاب دو دربت پاکج روز پاکج کیا باہر نکلان دا دل نہ کریں دا وہ سوڑے نبی کو چھوڑ کے باہر کی میں آوا والدلہ جو خیال ہے کہ لوگ آمنا تا ضرور ہے آخری دکھا سوڑے نبی دا دی دار نہ کر گی نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمازی فرمی دن میں سوڑے نبی آقا علیہ السلام دے چہرے مبارک دے دو پر دا ہٹایا میں نٹھا سوڑے نبی سیدے لب مبارک جمبش ہے میں کان لادز ہویا سوڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اللہ دے تر پارے جارے کرنے پہن رب حبل امتی اللہ امفل امتی اے اللہ میری امت میں پہ بخش دے اے اللہ میری امتی بخش دے اللہ علیہ السلام رعوث رحیم کریم نبی عطا فرمائے میری عطا علیہ السلام دا فرمانے اُرْتُ عَيْلِي فِي الصَّلَا صلی اللہ علیہ السلام میری عطا علیہ السلام دا فرمانے اُرْتُ عَيْلِي فِي الصَّلَا نماز سجاکھی دی ٹھنڈا کے نماز سجاکھی دی ٹھنڈا کے جڑا بندہ نماز عطا کرے دے سجاکھی کو ٹھنڈا کرے دے جڑا بندہ نماز عطا نہیں کرے دا اس سجاکھی کو تکلیف دے دے اللہ نسخ رعوث رحیم کریم نبی عطا فرمائے اجسان کلمہ بھی پڑھوں سونے نبی جاتے تکلیف بھی دے ہوں سونے نبی سہیں دے اکھی کو اٹھا دیے ہی میں حق بندے اَسْا اپنے نبی کو تکلیف دے ہوں حق بندے ہی میں نماز نہ پڑھ کے اَسْا اپنے سونے نبی پاک علیہ السلام جاؤں اکھی کو تکلیف کھڑے دے نے ہے موزیہ رسول جہنمی ہے موزیہ رسول جہنمی ہے غلامی عرض کی دا سوڑا موزی کھڑے میرے سوڑے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا موزی ہوئے جنہاں اپنے نبی کو تکلیف دے موزیہ رسول جہنمی ہے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیف دے میں خود سوڑے نماز نہ پڑھ کے موزیہ رسول جہنمی ہے اپنے نبی کو تکلیف دے 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 دیوی میں دین نہیں نہ نماز آنیے نہ نماز جنادہ آنے نہ کلمہ شریف آنجن ہائے مسلمان نہ نماز دے نیڑے نہ روز دے نیڑے ہائے مسلمان اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بابا مر پووے پتر کو جنادہ آنڈہ ہوئے پتر مر پووے تا بابی کو جنادہ آنڈہ ہوئے ماں مر پووے تا پتر کو جنادہ آنڈہ ہوئے جی کر سا آوی کھڑوں تے نیاد کروں چار تکبیران نمازیں جنادہ فرض کی فایا ولکہ آدھیں سنا واسدی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ دعود دے نبی پاک علیہ السلام دے داتے دعا واسد سہادر میں یہ دے وعدہ کی تکڑے ہیں امام صاحب نید کرانی دیئے سماسہ دو آنڈہ نہیں جنگہ کی تکڑے ہیں خدا نال دوکھا دعود نیادہ نبی نال دوکھا جنادہ نیادہ باب نال دوکھا مسلمان نبی نال دوکھا ایک بذر کا فرمے دہا کہیں گلو کہیں پچھا وہ تیرا نا کیا ہے ہوا کہ ملنہ ایک دوکھا اچھا اے نصار تیرے پیو دنہ کیا ہے ہوا کہ ہی دیکھ لو کچھ جوکھا اچھا جی کر دوکھے کرے سونا سادے نال بھی جوکھا تھی اللہ ہدایت ادا فرماوے بارال میرے آقا علیہ السلام نے براد دی سواری فرمائیے سفر رمان دوائیں بڑے آجائے باتوں فرائے بات آپ نے ملاحظہ فرمائے لمبا با کی آئے سفر کرے دے کرے دے جلد مرد صلیہ کا مولا علیہ السلام پہ دل مبتست تشریف گھل گئے ملائکہ نے سوڑے نبی پاک علیہ السلام دائست اقبال کی تا نال سلام بھی پیہا ملائکہ عرض کی تا السلام علیہ السلام یا اولوں السلام علیہ السلام یا آخروں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل ان الفاظ ملائکہ سوڑ سلام کیوں گیتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انگیتا یا رسول اللہ السلام علیہ السلام یا اقلو ہی واسد آگے نے وہ ساری قینات قلو پہلے اللہ رب العالمین نے تہاں نے نور کو پیدا فرمایا السلام علیہ السلام یا آخروں ہی واسدے تمام نبیت پاک علیہ السلام تشریف گھن رہے السلام علیہ یا حاش روم ہی واسدے ایک دنیا ایک دنیا ایک دنیا ایک درون نے ایک دنیا ایک دنیا ایک دنیا سلام جمال ایک دنیا اللہ کی ذات کو بکاہے سونا ہر شاہ نکتے ہیں سب کلو پہلے اللہ سوڑے رہے روحہ کو روز اکمہ کو بہر گئے یہ وقت ہی حاشت بارال میرے آقا علیہ السلام بیتر مقدس ہجگیوں سے ایک لکھ جوی ہزاریہ کموں پہ شمیہ علیہ السلام موجود ہم کی میں موجود ہم روحانی طور دے نانا روم الجسد جی میں دنیا دی اندر جزرے دے ہم جی میں دنیا دی اندر شکل و شکل ہاتھ ہے ہوں سورہ تجھ بیتر مقدسہ جو موجود ہم حضرتی آقا علیہ السلام علیہ السلام اللہ حضرتی سالی صلی اللہ علیہ السلام تک سارے نبی بسجد اکساج موجود ہم یوسف علیہ السلام علیہ السلام دے چہرے دے دیدہ نہیں بیٹھے ہم تیرا تو حادثہ دے آقا علیہ السلام تشریف گھنگے تشاہر نقشق کی جندے مندر کشی کرنگے میراج دی شب موسیقی کی جندے مندر کشی کرنگے موسیقی کی جندے مندر کشی کرنگے موسیقی کو نماز بھائی نبیrul آگا AM سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم